السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یقیناً یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے آج تک یہ سنا ہوگا کہ حضرت امام حسین جن کو شہید عاظم اور شہید کربلا کہا جاتا ہے تو ان کی جو نسل ہے وہ آج تک دنیا کے اندر موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہیدان کربلا میں جتنے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام وہاں شہید ہو گئے تھے لیکن اس وقت حضرت امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے تو چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اسے اللہ تبارک و تعالی کو سادات کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا تھا اس لئے امام زین العابدین کو قتل نہیں کیا گیا اور وہ بیماری کے حالت میں تھے اس لئے ان کو چھوڑ دیا گیا اور آج تک امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر سادات موجود ہیں حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام باقی امام جعفر صادق اسی طریقے سے نسل بڑھتی ہوئی آج ہندوستان کی سرزمی پر بلکہ پوری دنیا کے گوشے گوشے میں چپے چپے میں ہر جگہ آپ کو سادات کرام مل جائیں گے دیکھئے میں اپنے ہندوستان کی بات کروں تو یہاں پر اجمیر شریف ہے کلیر شریف ہے مہرولی شریف ہے کچوچا شریف ہے بلگرام شریف ہے مہرولی شریف ہے گلبرگر شریف ہے اس کے علاوہ مکنپل شریف ہے اور بھیسوڑی شریف ہے ایسے بہت سارے مقامات مقدسہ ہیں جہاں پر ابھی بھی سادات موجود ہے اور اس کے علاوہ نارمل جگہوں پر بھی آپ کو سادات کرام مل جائیں گے جو کہ بلکہ صحیح نصب ہوتے ہیں اور ان تمام کا احتراب ہم پر واجب ہوتا ہے اس لئے کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں سے محبت کرنا یہ ہمارے لئے جزوے ایمان ہے یہ ساری بات تو آپ کو معلوم ہو گئے تو آپ کو یہ پتہ چاہے لگا ہے کہ ساری دنیا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ماننے والے بھی موجود ہیں اور ان کی آل کے لوگ بھی ان کی نصر کے لوگ بھی موجود ہیں لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اسنا ہوا کہ یزید کی کوئی اولاد نہیں ہے یزید کا کوئی نام و نشان نہیں ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمیں یزید کی اولاد مل چکی ہے اور یزید کے اولاد جو ہے وہ آپس میں جسکس کر رہی ہیں اور ان کا ویڈیو کیپچر کر لیا گیا اور وہ سوشل میڈیو پر وائرل ہو گیا ہے میں آپ کو یزید کی اولاد دکھاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی آج بھی یزید کی اولاد موجود ہیں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ دیکھئے ایک مرتبہ ایک اللہ کی ولی سے پہنچا گیا کہ آپ کون سے فرقے سے ہیں تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا جواب دیا انہوں نے کہا کہ فرقہ تو میں نہیں جانتا میں اتنا جانتا ہوں کہ کربلا کے بعد سے صرف دو ہی چیزیں باقی رہ گئیں تھیں ایک تھی حسینیت اور ایک تھی یزیدیت تو مطلب یہ ہے کہ جو امام حسین کے راستے پر چلتا ہے وہ حسینیت والے راستے پر چلتا ہے اور جو یزیدیت کے راستے پر چلتا ہے وہ یزیدی ہوتا ہے تو لہٰذا آج جو دو یزیدی ہم نے ڈسکس کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ان لوگوں کو دیکھ کر کہ آپ کو پتا چلے گا کہ یزید اگرچہ مر چکا ہے اس کی جو نسل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوریجنل نسل اگرچہ وہ نہیں ہے مگر آج بھی اس کے ماننے والی نسل موجود ہیں اور یہ ہیں آل سعود کے چند بکے ہوئے مفتی جو کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن امام حسین کے پورے گھرانے ایک اللہ کے ولی کے نام کے آگے لگایا جا سکتا ہے جو کہ واقعی اللہ کے ولی ہو یا پھر وہ تابعی ہو تبیتابعین ہو یا پھر وہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہو اس کے نام کے آگے رحمت اللہ تعالی لگایا جاتا ہے لیکن یہ جو یزید آپس میں جسکس کر رہے ہیں اس میں وہ پوچھتا ہے کہ یزید کو ہم رحمت اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں تو مولوی کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکل کہہ سکتے ہیں تو یہاں سے آج ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی دنیا کے اندر آج بھی یزیدی موجود ہیں اور ہمیں ان یزیدیوں سے بھی لڑنا ہے اور اس کے علاوہ جو رافضی ہیں جو کہ اہلِ بیتِ ادھار کو اس جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں جہاں ان کا مقام نہیں ہے ہمیں دونوں سے لڑنا ہے ہمیں خارجیوں سے بھی لڑنا ہے اور ہمیں رافضیوں سے لڑنا ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی نشانی الحمدللہ اور قیامت تک ہی جاری اور ساری رہے گی مطلب نہ تو ہم خارجیت کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم رافضیت کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں ان دونوں کو اپنی جگہ رکا دینا اور ٹھہرا کر دینا یہی ہمارا کام ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ عزیز یہ ویڈیو آگے پہنچاتے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھیں اس پہ یزیدی جو بات کرتے ہیں نظر آرے وہ کون ہیں یعنی اگر کوئی یزید کہہ دے تو کوئی گناہ بھی دے نہیں ہرجہ نہیں ہے اور یزید رحمت اللہ لے گا پھر بھی ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے اس لیے کہ مسلمانوں کا خلیفہ رہا ہے صحابہ اکرام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کی خلافت کو قبول کیا ہے جی